اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سعود ریب کے آج کے فڈا فڈ تازہ اور بڑی خبر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکم ارز اور آپ دیکھ رہے گلف لائف ہندی ریاض ڈیجن کی منسیبل کورپوریشن ریسولنٹ باربار شوپ اور بیوٹی پارلرز میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے کرونا ویکسین ضروری تو کری دی ہے ساتھ اس کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے ان تینوں سیکٹر میں کام کرنے والے ورکروں کو ایک شوال یعنی ٹھیک عید کے دن تک کی محلت دی گئی ہے اس بھی جا تو ان سیکٹر میں کام کرنے والے ورکروں کو ویکسین لگوالی نہیں ہوگی نہیں تو ہر ہفتے پیس آر ٹیسٹ کی نیگٹیو ریپورٹ بروانی پڑے گی اخوار ٹوٹی فور کے مطابقی ویکلی جو پیس آر ٹیسٹ کی ریپورٹ بنے گی اس کا خرچ کفیل یا ورکروں کو ہوگا جس کے بعد ہی ان سیکٹر میں کام کرنے کے ورکروں کو اجازت مل سکے گی ریاز ریجن کی بلدیہ کہنا ہے کہ ان تینوں سیکٹر ریسولارڈ اور کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والی دکانوں کی تعداد انتیہ ہزار دو سو دس ہے جبکہ جینڈز بار بار شوب نوہ ہزار پاس سوٹالیس اور لیڈیز بیوڈی پالرز کی تعداد ایک ہزار پاس سو اکھتر ہے بلدیہ کے آگے کہنا ہے کہ تینوں سیکٹر کے مالکوں کے پاس دو اپشن ہے یا تو وہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کے اندر اپنے سبھی ورکروں کو کرونے کی ویکسین لگوا دے یا ہر ہفتے پیسہ ٹیسٹ کی ریپورٹ بنواتے رہے اور جو بھی اس میں خرچ آئے گا اس کو برداشت کرتے رہے سعود عرب کی نیائے منطرہ لینے ورکروں کے مقدموں کی ریجسٹریشن کے لیے اپنی ویب سائٹ پر ناجز پورٹل کی شروعات کی ہے پورٹل کے ذریعے کمپنی اور ورکر اپنے حق کے لیے مقدمہ آن لائن ہی دارج کر سکیں گے اخبار 24 نے منسٹری آف جیسٹس کے ٹویٹر پر جاری ویڈیو کے حوالے سے کہا کہ سعود عرب میں لیبر لوگ کے مطابق کمپنی اور ورکر کے لیے قانون موجود ہے سعود عرب میں اجنبی ورکروں کو یہی بھی حق ہے کہ وہ کسی بھی وادیوات کی استطیمہ عدالت سے سمپر کر سکتے ہیں اسی کے لیے ناجز پورٹل کی شروعات کی گئی تاکہ شروعات میں عدالت جانے کی ضرورت نہ پڑے آن لائن ہی کافی حد تک معاملہ جو ہے وہ ریمٹ جائے ناجز کا آن لائن پورٹل شروع ہونے سے کمپنی یا پھر ورکروں دونوں کو ہی کافی فائدہ ہونے والا ہے منسٹری آف جیسٹس کی ویب سائٹ پر ناجز پورٹل میں اکاؤنٹ بنانے اور لوگن کرنے کے بعد دی جانے والی سرویسے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یعنی کسی کو اگر اپنا کیس درج کرنا ہے تو اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہونا ہوگا پھر اس کے بعد القضاء والے آپشن پر جانا ہوگی جس کے بعد طلب جدید یعنی نئی اپلیکیشن کی کولم پر جانا ہوگا اور پوچھ گئی جانکاری کو بھر کر مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے ناجز پورٹل پر کمرشل یعنی کمپونیوں میں کام کرنے والے ورکروں کے علاوہ گھرے لو ورکر جن میں چوگیدار فیملی ڈرائیور خدامہ وغیرہ شامل ہیں یہ بھی اپنے شکایت درج کرا سکتے ہیں ساتھ آپ کو بتا دے کہ ورکروں کے ساتھ کفیلوں کو بھی اس سے کافی فائدہ ہوگا اور عدالتی کارروہ کی اگر ضرورت پڑتی ہے بعد میں تو جو آن لائن پہلے سے انفرومیشن موجود ہے اس سے کافی حد تک فائدہ اٹھا جا سکے گا اور مقدمہ کا نپٹارہ جلدی ہوگا سعود عرب کی منسٹری و منسپل کورپوریشن یا کہا کہ بلدے کی منسٹری نے مکہ مکرم اور مدینہ منورہ میں حج و عمرہ کے سیکٹر میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے بھی کورونا ویکسن لگانے کی شرط رکھ دی ہے منسٹری کی طرف سے جارے اعلان میں کہا گیا ہے کہ ایک رمضان سے پہلے پہلے دونوں پاک شہروں میں حج و عمرہ سمبندیت کام کرنے والے ورکروں کو ہر حال میں ویکسن لگانے کی ضرورت ہے بلدے کے اعلان میں آگے کہا گیا ہے کہ اگر اس سیکٹر میں کام کرنے والے ورکر ویکسن نہیں لگواتے ہیں ایک رمضان سے پہلے پہلے تو ان کو ہر ہفتے پیسے ٹیسٹ کے نیگٹیو ریپورٹ دکھانی ہوگی اور یہ ریپورٹ کا خرص یا تو ورکر اٹھائیں گے یا پھر ان کے کفیل اٹھائیں گے یعنی جس طرح سے آپ نے پہلی خبر میں سنا بار بار شوپ اور ریسٹورنٹ وغیرہ کا ذکر ہو رہا تھا سیم ویسا ہے یہاں پر بھی لیکن ڈیڈ لائن میں ایک مہینے کا فرق رکھا گیا ہے بار بار شوپ وغیرہ کے لیے عید تک کا ٹائم دیا گیا ہے لیکن یہاں پر صرف رفضان کا وقت دیا گیا ہے ساتھیں آپ کو بتا دیں کہ حج سیزن کے دوران مکہ مکرم اور مزینہ منورہ میں جو بھی کمرشل سینٹر ہے یعنی مولز وغیرہ ہے جہاں پر حاجی شوپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان جگہوں پر بھی جو ورکر وہاں پر کام کریں گے ان کو بھی ویکسین لگانی پڑے گی لیکن اس کے لئے ڈیڈ لائن نہیں رکھی گئی کیونکہ حج کے لیے بھی ٹائم کافی بچا ہوا ہے لیکن فلحال جو ڈیڈ لائن رکھی گئی وہ ریسٹرینٹ، بیوٹی پائلار، بار بار شوپ اور حج اور عمرہ سیکٹر میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے رکھی گئی ہے عرب جوانٹ فورس کا کہنا ہے کہ حسینہ جمعہ کو سعود عرب کے شہر خمیس مشہطور باروز سے بھرے ہوئے ڈرون سے حملہ کرنے کوشش کی تھی لیکن حملے کو ہوا میں ہی روک کر ناکام بنا دیا گیا کسی بھی طرح کا کوئی نقصان اس سے نہیں ہوا ہے آج لگ بار کی مطابق عرب جوانٹ فورس کے سپوکمین برگیڈر ترکیہ المالکہ کہنا ہے کہ حسینوں کی طرف سے لگتار سعود عرب پر حملے کوشش کی جا رہی ہے اور سعود عرب کی پروپارٹی اور یہاں کے لوگوں کو نشانہ برانی کوشش کی جا رہی ہے عرب جوانٹ فورس کا آگے کہنا ہے کہ اس سے پہلے یعنی جمعہ کو ہی صبح صویرے نجران شہر پر میزائل حملے کو ناکام بنایا گیا سعودی پیر ایرنسی کے مطابق عرب جوانٹ فورس کے سپوکمین برگیڈر ترکیہ المالکہ کہنا ہے کہ جمعہ کی صبح خوصیوں کی طرف سے نجران شہر کو نشانہ بنانے کے والے بیلیسٹک میزائل کو سعودی ایر فورس نے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا تھا دونوں ہی حملوں سے کسی بھی طرح کے جانئے ہمارے نقصان نہیں ہوا ہے لیکن جمعہ کی دن کے اگر ہم بات کریں تو جازان تیل پر حملہ حسو کی طرف سے کیا گیا جس سے پلانٹ میں آگ لگ گئی تھی لیکن کچھ وقت بعد آگ پر کابو پالیا گیا تھا کوئی خاص بڑا نقصان نہیں ہوا ہرمین جنرل پیس ڈینسی کے ذمہ دار شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس لوگوں کو جانکاری دیں گے ہرمین جنرل پیس ڈینسی کی طرف سے رمضان کے پروگرام کے بارے میں آن لائن پریس کونفرنس کی جائے گی جس میں ہرمین شریفین جنرل پیس ڈینسی کے ہیڈ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس اور انٹرومیشن اینڈ بیلوٹ کاسٹنگ منسٹر ماجر القصبی خاص طور پر حصہ لیں گے پریس کونفرنس میں رمضان مبارک کے دوران عمرہ زائرین کے لئے کیا کچھ تیاریاں ہوئی ہے تراوی اور اس کے علاوہ افطاری کے بارے میں بھی ضروری جانکاری شیئر کی جائے گی آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ سال دوزار بیس میں رمضان مبارک کے دوران کرونا وائرس کے چلتے عام لوگوں کے ہرمین شریفین جانے پر پابندی لگی ہوئی تھی لیکن اس سال جیسے کی تھوڑی سی راحت ہے تو امید ہے کہ سب کچھ روٹین کے مطابق ہوگا سعودی منسٹر اسلامی کا فرقہ کہنا ہے کہ سعودی رب کی چار علاقوں میں نو نمازوں میں کرونا پائے جانے پر نو مسجدوں کو ٹیمپریری بند کر دیا گیا ہے بیتے سیتاریس دنوں کے دوران تین سو تہتر مسجدیں ٹیمپریری بند کی جا چکی ہے ان میں سے تین سو ستاون مسجدوں کو سائٹائزنگ اور ساف سوائے کر کے دوبارہ کھول دیا گیا ہے منسٹر اسلامی کا چار کا تعلق قصیم ریجن تین کا ریاض ریجن ایک کا تبوک اور ایک کا الجوف ریجن سے ہے قصیم میں چار ریاض میں تین جبکہ تبوک اور الجوف میں ایک نمازی میں کرونا پائے گیا تھا جس کے قارن مسجدیں بند کی گئی ہے منسٹر اسلامی کا فیر نے آگے کہا ہے کہ جو میں کوئی دس مسجدیں دوبارہ کھولی گئی جن میں سے چار کا تعلق ریاض دو کا جازان دو کا نوردن بورڈر ریجن اور ایک ایک کا تعلق نجران اور تبوک سے ہے منسٹر ایک بھائے پھر سے نمازی اور مسجد کے ذمہ داروں کو ہدایت کی ہے کہ کرونا سے صرف خود کو ہی نہیں بچانا ہے بلکہ اپنے آس پاس سوالوں کا بھی خیال رکھنا ہے سعود عرب کے موسم بھاگنے شنیوار 27 مارچ کے لئے سعود عرب میں موسم کے بارے میں کیا کچھ بدلہ ہو رہا ہے اس کے لئے پروانومان بتایا اخبار 24 کے مطابق موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ شنیوار کو بھی تیز رہتی لئے ہوا چلنے کا سلسلہ جاری رہنے کی امید ہے جس سے نوردن بورڈا ریجن ہائل کسیم ریاز اور اسٹرن ریجن میں وزیویلٹی کافی حد تک کم ہو جائے گے ٹیمپیریچر میں بھی گراروٹ دیکھنے کو ملے گی نیشن سنٹر کہنا ہے کہ شنیوار کو تبوک مدینہ منابارہ مکہ مکرمہ اور اسٹرن ریجن کے دکشنی علاقے تیز ہواو سے پرباویت ہوں گے جبکہ سمندر میں اچھی لہرے بھی اٹھیں گی بیان میں کیندری موسیبھا کا آگے کہنا ہے کہ باہر اہمر یعنی لال ساگر میں جو ہواو کا روخ ہوگا وہ اتر پشن سے اتر کی طرف ہوگا جبکہ سعودی بھر میں سب زیادہ ٹیمپیریچر یعنی اکتالیس ڈگری سنٹیگریٹ آلہیسا اور سب سے کم ٹیمپیریچر یعنی تین ڈگری سنٹیگریٹ تریف میں ہوگا سعودیر میں چھ مہینے کے بعد کرونے کے نئے ماملے پانچ سو زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی دو مہینے پہلے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پہلے سنکھیا گھڑتی ہوئی جا رہی تھی اور ریکوڈ یہ بن رہا تھا کہ کرونے کیس لگتار کم ہوتے ہوئے جا رہا ہے لیکن ابھی کرونے کیسوں کا ریکوڈ بڑھتی ہوئے بن رہا ہے فیلحال ہم بات کرتے ہیں بیتے چوز گھنٹوں کے دوران کی تو پاس سو دس نئے مریض ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ تین سو بہاتر نئی ریکاوری ریکوڈ کی گئی ہے ساتھ نئی موت ہوئی ہیں جس کے بعد کل ملنے والوں کی تعداد چھ ہزار چھ سو سہتیس ہو گئی ہے سعودیر میں ایکٹیو کیسوں کی سنکھیا چار ہزار چار سو پچیس ہو گئی جن میں سے چھ سو تیس کی ریڈیکل کیسے اب تک سعودیر میں کرونے کل مریضوں کی تعداد بڑھ کر تین لاک ستاسی ہزار سعودیر میں جدہ ملسپلٹی نے کہا کہ فورمولا ون ریس کی وجہ سے اتوار کو کورنش روڈ ٹیمپریری بند رہے گا جدہ ملسپلٹی نے ٹوٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ کورنش روڈ گاڑیوں کے مجسمے کے چورائے سے لے کر میدان الفرس تک بند رہے گا جبکہ امیر فیصل بن فہد روڈ جانے والے کچھ چھوٹے سڑکے بھی بند کی جائیں گے اور انہیں فورمولا ون ریس ختم ہونے پر کھولا جائے گا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ ان دنوں سعودیر میں فورمولا ون ٹورنمنٹ کا سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے جبکہ ٹورنمنٹ کا فائنل بہرین میں ہوگا سعودیر میں فورمولا ون سیمی فائنل ریس باہر اہمر یعنی لال ساگر کے بالکل سامنے جدہ کورنش پر ہوگی یہ علاقہ سیٹ سینٹر سے تقریبا 12 کلومیٹر کی دوری پر ہے ریس کا ایریا 6.1 75 کلومیٹر لمبا اس طرح ایسا ہی بیل جیم میں سبا فین کوشن ریس فیلڈ کے بعد دوسرا بڑا ریسنگ گراؤنڈ ہے سعودیر اپ کی پشتیوی سمدھو ترٹ پر سعودیر اپ کا دوسرا بڑا شہر جدہ فورمولا ون ریس کا میدان بنے گا فورمولا ون ریس کی وجہ سے جدہ کا خوبصورت سمدھو ریزرٹ دنیا بھر کی نظروں میں آئے گا ریس رات کے وقت سرچ لیٹ کے دوران ہوگی جس سے جدہ کورنش کے منظر دیکھنے لائک ہوں گے سعودیر اپ کی پروسیکیوشن جنرل نے گیارہ اجنبیوں اور دو سعودیوی خلاف منی لوڈرنگ کا جرم ثابت ہونے پر ٹوٹل 51 سال کے قید اور ایک سو چھہتر میلین ریال واپس لوٹانے کا حکم دیا ہے سوہ اخبار کے مطابق پبلک پریسیکیوشن نے کہا کہ ویبھاگ میں عرب ملک سے تعلق رکھنے والے گیارہ اجنبی ورکروں اور دو سعودیوں کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا جس کی تحقیقات کے دوران ثابت ہوا کہ ملزموں کے خلاف دائر کیے گئے مقدمے میں جو الزام لگایا گیا ہے وہ درست ہے ملزم انہوں ایک کنسٹرکشن کمپنی کی نام سے کھولے گئے اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے کئی طرح کے ٹرنزیکشن کرتے ہوئے پیسے جو ہے وہ بیگ میں جمع کر آئے اس کے بعد بیگ میں جمع ہونے والی رقم کو ویدیش بھیجتے تھے سعودی رب سے باہر بھیجے جانے والی رقم پر ملزم ہر ٹرنزیکشن پر پانچ پرسنٹ کمیشن بھی لیا کرتے تھے پریسی کیوشن جنرل کی ملزموں کے خلاف منی لوڈرنگ کا جنم سابت ہونے پر انہیں 51 سال کی قید اور 176 ملین ریال جو انہوں نے سعودی رب سے باہر بھیجوائے ہیں واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے آگے پر رسی کیوشن جنرل کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے مطابق ملزموں کے پاس سے بارامت ہونے والے 7 لاکھ ریال نکت کے علاوہ ان کے بینکوں میں موجود 7 لاکھ ریال بھی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ منی لوڈرنگ کے لئے استعمال ہونے والی کمپنی کی کمرشل ریجسٹریشن بھی سیل کر دی گئی ہے سعودی ربی اسٹر ریجن کوسٹ گارڈ نے 655 کلو گرام ہشیس اسمگل کرنے کوشش ناکام بنا دی ہے اخبار ٹوٹی فور کے مطابق الخفجی میں کوسٹ گارڈ کے پروقتہ مصفر بن گنام القرینی نے بتایا کہ ہشیس ضبط کر کے سمدی بھاگ کے حوالے کر دی گئی ہے اس حوالے سے کانونی کارروائی بھی پوری کر لی گئی ہے پروقتہ ناگے کہا کہ کوسٹ گارڈ اسمگل کی ہر کوشش کو ناکام بنانے اور اس مقلوں کو کانون کے حوالے کرنے کے لیے ہم 24 گھنٹے اپنے ڈیوٹی پر تینات ہے 24 گھنٹے سرحدوں کی کڑی نگرانے کی جا رہی تاکہ اس طرح کی کوئی بھی کارروائی عمل میں آئے تو اس پر کانونی شکنجہ کسا جا سکے سعودی رب کی رازہری ریاض میں پولیس نے گھروں شاپنگ مال دکانوں اور سکوروں میں گھس کر نگدی زیورات اور قیمتی چوری کرنے والے دو سعودیوں کو گرفتار کر لیا ہے اخوار 24 کو مطابق ریاض پولیس کی پیروکتہ نے بتایا کہ ملزم نے ریاض کی کئی محلوں میں چوری اور ڈاکے کی چوتیس وارداتے اور چوری کا سابان چار لاک پچہ ہزار ریال میں بیشنے کا اپنا جرم قبول کر لیا ہے ریاض پولیس کی پیروکتہ نے کہا کہ دونوں ملزموں کو حراست میں لے کر ان کے خلاف مقدم درج کر لیا گیا کارونی کارروائی پوری کرنے کے لئے انہیں پبلک پریسیوگوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے سعودی رب پر بیدن یعنی جمعہ کو دو حملے حسیو کی طرف سے ہوئے ہیں جبکہ جمعہ کو بھی ایک حملہ ہوا ہے لیکن اس حملے کی روکتہ کیسے ہوتی ہے یعنی سعودی رب کے رکشہ منترالے نے حملے کو کیسے روکا اس کی ویڈیو جاری کی گئی ہے ویڈیو جاری کرنے سے پہلے حسیو کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ 18 ڈرون حملے حسیو نے کیے ہیں اور جو کی کامیاب رہے یعنی سعودی رب کو بھاری نقصان ہوا ہے جس کے بعد سعودی رکشہ منترالے کی طرف سے ویڈیو جاری کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حسیو کے حملے کس طرح سے ہوئے ہیں اور سعودی آرمی نے موقع پر کار راوی کرتے ہوئے کیسے حملے کو ناکام بڑھایا ساتھ یہ آپ کو پھر سے ایک بار یاد دلا دے کہ سعودی رب کی طرف سے جو چاہتے ہیں سمجھو تا بلکل بھی نہیں چاہتے تو دوستو اس طرح سے خبروں کا سلسلہ بس یہی تک آپ ویڈیو پر انتک بنے رہے ہیں شکریہ آپ کے کسی سالو سواتوں کمینڈ بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پر شاہد ایک چھوٹا سا لائک دے کر ہماری محنت کو کامیاب بنا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی